اچھا مذہب میں کس مذہب نے سب سے جاندہ زک اٹھائی اسلام سے پہلے شرک دوسرا یہودیت یہودیت کی کمر ٹوٹی تین ان کے قبیلے تھے بڑے زوردار وہ مدینے سے نکالے گئے ایک قبیلے کے تو تمام جوان مردوں کو قتل کیا گیا پھر ان کے مضبوط قلعے سے خیبر کے علاقے کے اندر فدق اور یہ ان سب میں سے نکالا گیا تو یہودیوں کی بریوری تو ختم ہو گئی جبکہ خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کے بڑے بڑے قلعے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے دست مبارک سے اور ان کا بہت بڑا مرحب بہت بڑا سردار بہت بڑا طاقت وہ قتل ہوا حضرت علی کے ہاتھ رضی اللہ تعالی جویش ٹریٹیری وہ ٹریٹیری اب شروع ہوتی حضرت علی رضیٰ عن جو زبانے ہو عبداللہ ابن صفہ ایک یہودی ہے یمن کا وہ اسلام کا لبادہ اور کر اسلام میں آگیا آگیا مدینے میں یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا یہاں چاٹکے چیزیں ہیں کون کون سی فورسز ایک پلے ہیں میں کس دختی رکھوں چھیڑ سکتا ہوں انہیں محسوس کیا کہ بنو حاشم اور بنو امیہ کی بڑی پرانی جو ہے چپ قلش اور مسابقت ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر یہ ان کی ہڈیوں کے اندر ہے اس کو اٹھایا اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو امیہ میں تھے بنو تیم میں تھے چھوٹا تھا کبیرہ تھا حضرت عمر بھی نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو امیہ میں تھے بنو عدی میں تھے اب یہ حضرت عثمان تھے جو بنو امیہ میں تھے یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسی ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں جو پورا رسوک في العلم حاصل نہیں ہوتا وہ اس کے انہیں بہت جاتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفنے اور عیسیٰ جو آسمان پر بیٹھیں اور عیسیٰ تو دوبارہ آئیں گے ہمارے نبی نہیں آئیں گے آئیں گے وہ بھی آئیں گے اور ہر نبی کا ان وسیع ہوتا ہے محمد کا وسیع علی ہے اسے ہونا ہے یہ خلیفہ تو بنو غاشم میں سے ہے باقی جو بھی قلیفہ بنا ہے غاسم ہے اب ابقر غاسم عمر غاسم اب اب جو ہے سب سے بڑا غاسم نہیں غصاب کہلے اس کو وہ تو بنو بیہ میں سے عثمان ہم کم کیسے خلاف انس کی اور اس نے استقاد بات بڑھائی ہے کہ حضرت یعنی تو خدا ہیں کاوتار ہیں خدا کا یہ ساری چیزیں آج بھی یا آلی مدد کا نعرہ جو لگ رہا ہے یہ وہی سبائیت کے اثر آتے ہیں یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں یا محمد نعرہ کوئی نہیں لگاتے ہیں یا آلی مدد یہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھ رہے گی حضرت یعنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ظالم بھی کہتا ہے مشہول حقوں بندگی بوتراب میں بوتراب حضرت یعنی ان کی بندگی کرتے ہوئے میں اثر میں اللہ کی بندگی میں ان کی بندگی کرتا ہوں گویا کہ اللہ کی کرتا ہوں ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی یہ ساری باتیں اس نے پھیلائیں اور فتنہ ملپاد اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا پرمیران جمعیا حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے اس کو عہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے لیے ہیں اور انہیں دورت انہیں دیتا ہے یہ کرتا ہے محسن اللہ محسن اللہ وہاں پہ کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے بات پس کی تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا وہاں جا کے وہی بات وہاں ایک گروہ بنا لیا پھر بسر چلا گیا وہاں جا کے وہی بات اور ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا اس کا مواجدہ کرنے لانے جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رسی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اجازت دیں با کر کچل دیں ان کو گورنر تھے شام کے انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں ان کو کچل دیتا ہوں حضرت عثمان ہزار حام ربا میل کر اقبا ہے جس کے اوپر کے ان کی حکمت چل رہی ہے اور فوجیں ہیں مصر سے اور دمش سے بار بار اجازت مانگ رہی ہے یہاں حضرت طلح حضرت زبیر حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں نہیں جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لے نہ اس سے اقصاص سلام دے جل چنانچہ آخر وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحب دادے حضرت حسن حضرت حسن حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے مہرہ دے رہے تھے عبداللہ بن زبیر پہرہ دے رہے تھے لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھوارے سے کہیں جوار پھلانگے جائے انہوں نے حضرت حسن پر شہید کیا رضی اللہ یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش یہودیت کا انتقام اور جو سادشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا اس میں کوئی شک نہیں ذہین انتہائی کا باقع جہاں ان کا جسے ہم کہتے ہیں ایول جینئیس تو اس کی ذہانت کا جو ہے میدان سادش اور اس میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ زخم لگایا ہے اسلام کو جسد ملی کو ابھی تک اچھ سے خون نکلس کس رہا ہے یہ سنیت اور شیعت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی ہے وہی سبائیت ہے وہی سے تو آئے بہت حالانکہ جو حضرت علی کی بیعت ہو گئی ہے تو حضرت علی نے پھر عبداللہ ابن سوا کے کہاں توبہ کرو تم کہتے ہیں میں خدا ہوں توبہ کرو ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا نہیں تم ہماری چاہے اغمال ہو ہم کہتے تم اللہ ہو اسے چالیس آدمیوں سمیت حضرت علی نے زندہ جلوایا اور یہ بات اہلِ تحشیروں کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بدقس پسی سے آج کل اگر کوئی بات کی جاتی ہے عبداللہ ابن سوا کے خلاف تو وہ سمجھتے کہ یہ شیعت کے خلافات ہو رہی ہے حضرت علی نے تو خود ان کی اپنی کتابوں کے مطابق عبداللہ ابن سوا اور اس کے چالیس آج جنہ جلایا تو خدا ہے تو میں اغمارہ ہے بس اسی طرح ہماری اغمائش کر رہا ہے بہرحال یہ ہے پیچ پس پس منظر حضرت عثمان کی شہادت کا نصی اللہ پہلی بار اردو زبان میں اپنی نوئیت کی منفرد اور عالمی ویب سائٹ جس کی ریئر ہوگی ساٹھ سو ملین تک ہماری رسائی سچ کی جستجو حقیقت کی تلاش سچائی کا مکالمہ منتاز علماء ماہرین مبلغین ہر پل ہر لمحہ آپ کی دیری رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے آپ کے سوالات اشکالات ہمارے جوابات اہل بیت ازام سے محبت کرنے والے اہل تشیع مرد و خواتین کے لیے شکوک و شبہات کے اطالے عقدی پیچیدگیوں کی گرہ کشائی کا سنہرا موقع بہت جل آ رہا ہے سچائی کا مکالمہ موسیقی 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 موسیقی